اور آئیے آپ کو اب دکھاتے ہیں کہ سربجید کی کہانی اور بتاتے ہیں کہ آخر پچھلے 22 سالوں میں سربجید کو لے کر کیا کیا ہوا پچھلے 22 سال پاکستان کی کوٹ لفت جیل میں بیتانے والا سربجید پنجاب کے ترن تارن زلے کے گاؤں بھکی ونٹ کا رہنے والا ہے میکن 28 اگست 1990 کی رات کو وہ گلتی سے بورڈر پار کر گیا اور یہی سے اس کی کہانی شروع ہوتی ہے پاکستانی سرکشہ بلوں نے اسے 28 اگست 1990 کو گرفتار کر لیا پہلے تو اس پر اوید طریقے سے سیوہ پار کرنے کا معاملہ درس کیا گیا لیکن بعد میں 1990 میں لاہور میں چار بم دھماکوں کا آروب سربجید پر لگا دیا گیا لیکن اف آئی آر میں سربجید کی جگہ منجید سنگھ کا نام تھا کوٹ میں سنبائی کے دوران سربجید نے اپنی سفہائی میں اسے غلط پہچان کا مددہ بتاتے ہوئے خود کو ترن تارن کا کسان بتایا اور گلتی سے سیوہ پار کرنے کی بات کہی لیکن کوٹ نے اسے خارج کر دیا سنبائی کے دوران شوکت سلیم نام کے گواہ نے سربجید کے خلاف بیان دیا لیکن بعد میں اس نے بھی دباؤں میں بیان دینے کی بات سوکار کی اور آخر کار لاہور کے نیچلی عدالت نے 1991 میں سربجید کو فانسی کی سجا سنائی یہ سجا کو ہائی کوٹ اور پاکستان کی سپریم کوٹ نے بھی بحال رکھی 2006 میں سربجید کی پننویچاری آشکہ کو بھی خارج کر دیا گیا سربجید کی رہائی کو لے کر دونوں دیشوں کے ماناو ادھکار کارکرتہ نے بھی کئی بار اپیر کی خود پاکستان کے پورو منتری اور ماناو ادھکار کارکرتہ انسار برنی نے بھی پاکستانی راستپتی سے گوہار لگائی اس کے علاوہ سربجید کی بہن دلویر کال بھی دونوں دیشوں کے نیتاؤں سے ملی اور رہائی کی اپیر کی مئی دوہزار بارہ میں سربجید کے وقید اوویش شیخ نے ایک وار پھر سے پاکستانی راستپتی سے ماناو ادھکار کے ادھار پر سربجید کی رہائی کی اپیر کی اوویشی نے ایک لاکھ بھارتیوں کے دستکت والا پتر بھی راستپتی کو دیا اور ڈاکٹر کھلیل چشتی کے بتلے سربجید کی رہائی کی اپیر کی پریس کانسل کے اتھکش مارگنڈے کارٹجو نے بھی پاکستان سے سربجید کی رہائی کی اپیر کی جن دوہزار بارہ میں میڈیا میں سربجید کی رہائی کی خبر آئی لیکن بعد میں پاکستانی سرکار نے اسے محض افواح کرا دیا سربجید کی رہائی کو لے کر اب تک پانچ دیائے اچھکائیں دی گئیں لیکن پاکستان سرکار نے سب ہی خارج کر دی سمیہ کے لیے بیرو ریپورٹ